علم نجوم کی کیا حقیقت ہے فیرون کو اس کے نجومیے نے بتایا تھا کہ تمہاری حکومت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا اور یہ بات سچ ثابت ہوئی بس یہ بات بھی سچ ثابت ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا یہ کہانی بھی ایسے ہی ہے قرآن مجید سے یہاں کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں چلی آ رہی تھی فیرونیوں نے بنی اسرائیل کو دبا کے رکھنے کے لیے یہ قانون بنا رکھا تھا کچھ سالوں سے کہ ایک سال ان کے لڑکوں کو مارا جائے گا ایک سال زندہ رکھا جائے گا تو جس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے وہ سال لڑکوں کے مارنے کا سال تھا اور اللہ تعالیٰ بھی چونکہ پوری بلین کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو معلوم تھا کہ میں نے فیرون کو دعوت دینے کے لیے غریب گرانے میں حضرت موسیٰ پیدا بھی ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا دو رسولوں کے بارے میں دو نبیوں کے بارے میں کہہ لیجئے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ دہاتی خاندان سے نکال کر دربار میں لائے ایک حضرت یوسف کو اور ایک حضرت موسیٰ کو دونوں کو اللہ تعالیٰ گھروں سے اٹھا کر دہاتی ماں باپ غریب ماں باپ بلکہ حضرت موسیٰ تو غلام قوم تھی ان کے اندر پیدا ہوئے تھے ان کو اٹھا کر دربار میں لانا ہے شاہی محل میں لے گیا نا ہے تو حضرت یوسف کو بھی کہاں سے لے کر آئے اور شاہی مقام تک پہنچایا حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تو وہ اس لیے وہاں سے ان کو یہ معاملہ کیا گیا اس کہانی سے کوئی تعلق نہیں کہ نجومیوں نے پیشینگوئی کر رکھی تھی تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ پرانے زمانے میں نجومی ہوتے تھے آج کل نہیں ہوتے ہاں تو کتہ ہی باتیں پوری ہوتی ہیں بتا دیجئے دیکھ یہ کیافے ہوتے ہیں سمجدار لوگ اگر نجومی سمجدار ہو تو کامیاب ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے کہ وہ محول دیکھ کر پیشینگوئی کرتے ہیں کہ یہ جی حالات بن رہے ہیں یہ ہو جائے گا اس میں ابلو کلام ازاد کی انڈیا ونز فریڈم پڑھ لیجئے انہوں نے جب کتاب چھپی اتیس سال پہلے انہوں نے لکھی تھی سان چھپن میں غالبا لکھی تو پڑھ لیجئے جو انہوں نے پاکستان کے بارے ہیں پشینگوئی ہیں کی ہیں وہ کس طرح سے پوری ہوئی ہیں تو اب ابلو کلام ازاد تو ہرگز نجومی نہیں تھے مدودی صاحب نے ستتر کے بارے ہیں بتا دیا تھا کہ منگلہ دیش جو مشرقی پاکستان والا گھو جائے گا سات سال پہلے بتا دیا تھا تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زبان سے نکلا تو پورا ہو گیا نہیں حالات دیکھ رہے تھے تو سیاسی بحصیرت رکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا وہ نتائج کو بھاپ لیتے ہیں اپنی ذہانت سے اپنی عقل سے تو اس کا کوئی تعلق نجوم سے نہیں ہے مجھے تو کوئی نجومی نہیں ملا جو میرے بارے ہیں بتا سکے کہ کل تمہیں چھینک آئے گی کہ نہیں آئے گی